کالا داگہ ان چھے تیلیوں کے اوپر آپ نے اچھی طرح لو پیٹ دینا ہے جلا لینا ہے اس کو جلا کیا پری حاضر ہو سب تیلیوں کو آگ لگا دینی ہے صبح نہارمو آپ نے یہ عمل کرنا ہے پری حاضر ہو جائے گی اس عمل کے لیے آپ کو چاہیے ایک عدد کالا داگے والی نلکی ٹھیک ہے اور دوسرا آپ کو سات عدد تیلیاں چاہیے اپنے ان کو اپنے سامنے رکھنا ہے دائرے کے اندر ٹھیک ہے یہ نہائیت ہی آسان عمل ہے اور جس کمرے میں یہ عمل کرنا ہے وہاں روشنی نہ ہو اور صرف آپ نے ایک موبتی اپنے پاس رکھ لینی ہے دائرے کے اندر ٹھیک ہے اس موبتی کی روشنی ہو اس کے علاوہ کوئی بلب نہ ہو کوئی روشنی نہ ہو ٹھیک ہے اجاز لینے کی آپ کو کوئی بھی ضرور نہیں ہے اور زکاة اس کی یہ ہے کہ آپ کوئی بھی میٹھی چیز حسب توفیق بنا کر بچوں میں تقسیم کر دیں مٹھائی تقسیم کر دیں یا آپ تھوڑے بہت پیسے مسجد میں دے دیں یا کسی غریب کو دے دیں حسب توفیق پیسے دے سکتے ہیں اور دن اس کا مقرر نہیں ہے آپ کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں ہار ٹائم اس کا مقرر ہے کہ آپ نے اس عمل کو صبح نہارمو کرنا ہے فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا ٹھیک ہے نہ کچھ کھانا ہے اور نہ کچھ پینا ہے آپ نے نہارمو اس عمل کو کرنا ہے اور آپ نے بارہ بجے سے پہلے پہلے اس عمل کو مکمل کرنا ہے ٹھیک ہے پری دولت کے ڈیر لگا دے گی نہائیت ہی آسان عمل ہے جس سے آپ کا دشمن تباہ اور محبوب فیدہ ہو جائے گا ہر طرف سکون ہی سکون ہوگا یہ پری آپ کے لبوں سے نکلنے والے لفظوں کے انتظار میں ہوگی کہ کب آپ اسے کسی کام کا حکم دیں اور وہ اسے پورا کریں آپ نے کسی کاغذ پر یہ سارے کام لکھ لینے ہیں پہلے ہی آپ نے لکھ کے اپنے پاس رکھ لینے ہیں جو آپ نے اس پری سے کروانے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے سارے اپنے پاس لکھ کے رکھ لینے ہیں اور جیسے یہ پری حاضر ہو آپ نے اسے حکم دینا ہے کہ یہ جو کام لکھے ہیں سارے میرے مکمل کر دے وہ پلک جپنے میں آپ کے سارے کام مکمل کر دے گی زکاة ادا کر لینے کے بعد آپ نے دائرہ لگانا ہے چاک یا کوئلے سے لگاتے وقت کچھ بھی نہیں آپ نے پڑھنا ٹھیک ہے دائرہ لگا لینے کے بعد آپ نے اس دائرے میں ساتیلیاں رکھنی ہے اور نلکی رکھنی ہے اور ایک موبتی آپ نے جلا کے رکھ لینی ہے اس عمل کے لیے آپ تسبیح کا استعمال بھی کر سکتے ہیں آپ نے دائرے میں بیٹھنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے موبتی کو جلا لینا ہے اس کے علاوہ کوئی لائٹ نہ ہو ٹھیک ہے صرف موبتی ہی جل رہی اور اس کی ہی روشنی ہو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں پہلا کلیمہ پہلا کلیمہ تو ہر ریک کو آتا ہے آپ نے اسے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے آپ نے ایک تیلی کو پکڑنا ہے پکڑ لینے کے بعد آپ نے اس تیلی پر ایک سو اکتالیس مرتبہ پہلا کلیمہ پڑھنا ہے لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ ایک سو اکتالیس مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے ایک تیلی پر پھونک مارنے ہیں اور اسے دائرے کے اندر ہی سائیڈ پر رکھ دینا ہے پھر اپنے دوسری تیلی کو اٹھانا ہے پھر اس پر ایک سو اکتالیس مرتبہ اسی طرح آپ نے سات تیلیاں مکمل کرنی ہے سات تیلیاں مکمل کر لینے کے بعد آپ نے ان سات تیلیوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے آپ نے اسی طرح اکٹھا کر کے پکڑ لینا ہے پکڑ لینے کے بعد آپ نے اپنا نام لینا ہے کتنی بار لینا ہے صرف اور صرف آپ نے سات بار اپنا نام لینا ہے فلان بن فلان آپ کا جو بھی نام ہے اپنا نام یا اپنے والد یا والدہ کا نام لینا ہے سات مرتبہ سات مرتبہ نام لینے کے بعد آپ نے اس پر سب تیلیوں پر پھونک مار دینی ہے پھونک مار دینے کے بعد اپنے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ان سات تیلیوں میں سے ایک تیلی نکالنی ہے اور وہ سائٹ پر رکھ لینی ہے اور جو باقی چھے تیلیاں ہیں آپ نے یہ کالا دھاگا پکڑنا ہے کالا دھاگا ان چھے تیلیوں کے اوپر آپ نے اچھی طرح تھوڑا سا لوپیڑ دینا ہے زیادہ بھی لوپیڑ سکتے ہیں پس مقصد ہے کہ کوئی تیلی ہلے نہ ساری تیلییں ایک جان اکٹھی ہو جائیں اسی طرح کالے دھاگے سے آپ نے ان ساری تیلیوں کے اوپر کالا دھاگا اچھی طرح لوپیڑ دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ساری چھے کی چھے تیلیوں کو اکٹھا لوپیڑ دینے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے دائرے کے اندر بیٹھے ہی آپ نے جو ایک تیلی نیچے رکھی ہے اس کو آپ نے جلا لینا ہے اس کو جلا لینے کے بعد آپ نے صرف ایک مرتبہ ہی اپنے موہ سے آواز دینی ہے کہ اے پری حاضر ہو اتنا کہہ کر آپ نے ان سب تیلیوں کو آگ لگا دینی ہے جیسے یہ آگ جلے گی اسی وقت یہ پری آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی اس پری سے آپ دنیا جہاں کا ہر کام کروا سکتے ہیں اور یاد رکھیں کہ یہ پری صرف اور صرف پچیس منٹ کے لیے حاضر ہوگی اس پچیس منٹ میں آپ اس سے کوئی بھی راز پوچھنا چاہتے ہیں کسی کے دل کی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں دولت کا مسئلہ ہے محبوب کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں دشمن کو زلیل کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی کام کروانا چاہتے ہیں وہ اپنے پچیس منٹ کے اندر اندر ہی کروانا ہے اور اس عمل کے لیے باطنیاک اور لوہ ہمزاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس عمل کو کریں اور اس پری کو حاضر کریں اور اسے دنیا جہاں کے ہر کام کروائیں اور اپنی زندگی کو جنت بنائیں اے اللہ اے میرے پیارے اللہ میرے جتنے بھی پیارے بھائی اور میری بہنیں پریشان ہیں اے اللہ جو بھی کوئی مقصد اور خواہش تمنا ان کے دل میں ہے اے اللہ ان کی مدد فرما اے اللہ ان پر اپنا خواہش رحم و کرم فرما اے اللہ جو جس مقصد کے لیے بھی کسی نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے اے اللہ ان کے اس مقصد کو پورا فرما تو تب تک کے لیے قائم علی شاہ کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ